سوچنا رادے رادے فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میرے لیڈو نٹکڑ بہت بے تو دیکھیں فرینڈ آج ہم نے لیڈو گوپال جی کی وولن ڈریس بنائی ہے وہ بھی بینہ سلائی کفش ریش یا بینہ سلائیوں کی مدد سے بہت ہی ہاتھ سے بنائی ہے لیڈو گوپال جی کی بہت ہی سندر سی ونٹر ڈریس دیکھیں فرینڈز دو کومنیشن میں بنائی ہے ریڈ سوری یلو اور پنک تو دیکھیں بہت اچھے سے فٹنگ آ گئی ہے اس طرح سے ہم پینا لیگے لیڈو گوپال جی کو اور اس کی بیلٹ لگا دیں گے بیلٹ یعنی ڈری بھی بنایے ہم نے اس سے اس کو بان دیں گے تو بہت اچھے سے کمر ہو جائے گی ہے ڈریس تو دیکھیں فرنٹ اس طرح سے ہم ڈوری لیں گے ڈوری بھی ہم نے بنائیے تو اس طرح سے ڈوری لگا دیں گے ڈوری لگا دیں گے ڈوری کو کس کے بانیں گے اسے پیچھے لے جائے پیچھے لے جاتے ہوئے بانیں تو دیکھیں ایک بار پیچھے بان دیں گے ایک بار آگے بان دیں گے ایسے گھما کے لائیں گے دیکھیں اس طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اس کو اور اب آگے لے کے آئیں گے آگے لاتے ہوئے اس طرح سے ڈوری کو باندھیں گے اس کا میچنگ کیب بھی بنایا ہے ہم نے تو دیکھئے کتی سندھا لگ رہی ہے ڈرس آپ کو کسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بیٹھانا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا چینل کو شیئر ضرور کرنا دیکھئے فل لک ڈرس کا یہ ہے کتی سندھا لگ رہی ہے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم نے بنائی ہے تو ہم نے دو کومنیشن میں یہ ڈوری لیے یعنی اون لیے اون کو ایک جیسے آپ کو جس تھی بڑی ڈرس بنانی ہو سائز کا آپ کو اون لینا یعنی بڑی سائز کی ہی میں نے اون لی تھی تاکہ ایک ہی باہر میں ایک ڈوری بن جائے جس سے ہم اپنی لیڈو گوپلچ کی ڈرس بنا سکیں تو دیکھئے فرنٹ اس طرح سے ہم نے ڈبل کر لیا ہی اس اون کو ڈبل کرنے کے بعد دیکھئے اب اس کو آپ تین طرح سے بنا سکتے ہیں دوسرا آپ اس کے تین بھاگ کر کے چوٹی بھی گوٹ سکتے ہیں اور تیسرا اس کو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے جب ہم ڈوری بناتے ہیں تو قریشیا والا ہی ڈیزائن آتا ہے دیکھئے اس طرح سے مطلب ایک بھندہ دی دیں گے اور اوپر سے لاتے ہوئے اس کو فکس کرتے جائیں گے فکس کر لیں گے تو اس طرح سے ہماری چین بن جائے گی دیکھئے فرنٹ کتی زندر سے ہماری ڈریز کے لیے ڈوری ہم بنا رہے ہیں چین کتے جائیں گے دیکھئے آپ چاہے ہو تو گوٹ بھی سکتے ہو اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور ڈوری آپ کو اگر قریشیا آتا ہے تو قریشیا سے بھی بنا سکتے ہیں اور قریشیا اور یہ والی چین برابر ایک والی ہوتی ہے اس طرح سے تو آپ اس کو فندے کو چھوٹا بڑا کر کے اس کو گوٹ سکتے ہیں دیکھے فرنٹ بنانا بھی آسان ہے پس ہمیں یہ ڈوری بنانا پڑے گی اس کو اٹیج کرنا پڑے گا پس اس سے ہم اپنی بہت ہی سندہ سی لڈو گپال جی کے ہاتھوں سے ہی بنا لیں گے ڈریز بینا سلائیوں سے بینا قریشیا کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں تو بہت نئے نئے ڈریزائن لے کے آتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کی ڈریز سے ٹرائے کر سکیں اور لڈو گپال جی کے لیے بنا سکیں اس طرح کا ہی ڈریزائن ہے جیسے پریشیا سے آتا ہے تو دیکھے فرنٹ میں لمبی ساری ایک ڈوری بنا لوں گی بہت لمبی ساری بننی ہے ہمارے کو ڈوری تاکہ ہم اس کی ڈریز بنا سکیں ایسے ہمیں چار طریقی ڈوری بنانی ہوں گی جس سے ہماری لڈو گپال جی کی ہم ڈریز بنائیں گے تو دیکھے فرنٹ اس طرح سے فندے میں سے اس کو لیتے جائیں گے اور اس کو خیشتے جائیں گے تو ہمارا ڈیزائن تیار ہو جائے گا بہت ہی سرل اور آسان طریقے سے ہیں دیکھے فرنٹ اس طرح سے میں کمپلیٹ کر لوں گی اس کو تو پوری ڈوری ہماری تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم ڈریز بنانا شروع کریں گے سب سے مین بھاگ یہ ہے ڈریز کا کہ آپ کو اس ڈریز کو بنانا ہے ڈریز آپ تینوں میں سے ایک طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ جیسے آپ کو سولہ تو جیسے آپ کو ایزی لگے بھی اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تو دیکھے فرنٹ میں نے تو اس طرح سے بنا لیتی تو بہت سرل لگی ہمارے کو بنانا اور میرے کو تو چوٹی کی متصبی کر لیتی ہوں دیکھے آپ فندہ کیسے لگائیں گے اس کو تھوڑا سا اور گوتھیں گے تو ہم گوتھنے کے بعد اس میں فندہ لگیں گے تو فندہ کیسے لگانا ہے جیسے ہم اس ڈوری کو جو کھیس تھی جارہا ہے پہلے ناپ لیتے ہیں دیکھے فرنٹ کی تاہیے ہمارا یہ دیکھ لیتے ہیں بارہ انچ کی ہمیں لمبائی رکھنی ہے ڈوری کی تاکہ ہم ڈراز بنائیں نا اس کے لئے بارہ انچ ہمیں لمبائی رکھنی ہے مطلب اس کو بارہ انچ لمبائی ہمیں ڈوری کو بنانا ہے اگر آپ کے لڈو کو پالچی بڑے ہیں تو بڑا رکھ سکتے ہیں پر میں نے گیارہ انچ ہی رکھا تھا دیکھے بارہ انچ ہا رہا ہے پر میرے کو یہ صرف گیارہ انچ چاہیے تو میں تھوڑا سا اس کو اپن کر لوں گی یہ بہت ہی آسانی سے اپن بھی ہو جاتا ہے دیکھیں اس داگے کو اس طرح کیس دیں گے نا اگر اس داگے کو سائیڈ والے داگے کو کیس دیں گے تو وہ گٹھا لگ جائے گی اور اس داگے کو اپر واپس لیائیں گے تو یہ اپن ہو جائے گا دیکھیں اس میں سے دو تین فن دیف ہم کھول دیں گے اس طرح سے ناپ لیتے ہیں دوبارہ دیکھیں اس طرح سے اب بھی زیادہ آ رہے ہیں ایک دو پندے اور کھول دیں گے اس میں سے تیکھیں ہمارے گیارہ انچ دیکھیں گیارہ انچ آ گیا اب بس ہمیں اتی ہی چاہیے اب اس دوری کو کیچ کے اس میں گھٹ لگا دیں گے یعنی گٹھا لگا دیں گے تو دونوں سائٹ سے اس طرح باپ کو کٹ کر دیں گے اب یہ ہماری دوری تیار ہو گئی ہے ایسی ہمیں چار دوری بنانی ہوگی دو نمبر لادو گو پالچی کے لئے الگ الگ میجرمنٹ کے لئے مطلب الگ الگ لادو گو پالچی الگ الگ ہے نا جس سائز کے ہیں اس سائز کے ہمیں دوریاں بنانی ہوں بھی جیسے میں نے یہ جو دوری لیے دو دھاگوں سے بنائی ہے دون سے اور ایک لمبی ساری ہے بارہ انچ کی بنائی ہے اب اس کو کتہ رکھنا ہے پانچ انچ رکھنا ہے لگ بگ پانچ انچ اس کو ساڑھے پانچ انچ رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ہی بڑی بنائیں گے ہم زیادہ بڑی نہیں بنانی ہمیں اب اس کو جو سییں گے نا ایک بھاگ کو چھوٹا رکھنا ایک بھاگ کو بڑا رکھنا ہے اور اس کو ایکوال کر کے سٹیچ کر لینا ہے تو دیکھئے پھرنٹ اس طرح سے ہم اس کو ایک بھاگ کو سیدھا ایک بھاگ کو الٹا اس طرح سے فولڈ کر کے سٹیچ کر لیں گے آتوں سے آتوں کی بنائی کی ٹریس بہت ہی مضبوط ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیونکہ ہم بہت ہی آرام آرام سے سیدھے ہیں ایک بار تو سلائی کی مشین سلائی سے کیوئے نا وہ ادھر سکتی ہے پر ہاتوں کی سلائی بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اگر آپ نے سیدھنگ سے اس کو سیا ہوگا تو تو دیکھئے پھرنٹ اس طرح سے ہم اوپر تک اس کو سٹیچ کر دیں گے سٹیچ کرنے کے بعد پودھاں دو بار پکا کر دیں گے تاکہ یہ اوپن نیو دو بار گھٹ لگا دیں گے اور مضبوطی سے اس کو پکا کر دیں گے دیکھئے پھرنٹ اس طرح سے لائیں گے اور گھٹ گھٹھا لگا دی ہمیں اب اس کو یہاں سے کھٹ کر دیں گے اب دوسرے سیٹ کو بھی ہمیں سینہ ہے تو پہلے اس پر گھٹھا لگا لیتے ہیں تو نہیں تو دھاکہ نکل جائے گا تو دیکھئے پھرنٹ اس طرح سے ہم نے سی لیا ہے اب آپ اس سے اس کو ہم میجر کریں گے ایکول تو آ رہا ہے نا دیکھئے تھوڑا سا ہمیں گیپ چاہیے ہوگا دیکھئے ساڑھے پانچ آ رہا ہے نا ساڑھے پانچ ہی رکھنا ہے دو نمبر لڈگو پالج کے لیے تو دیکھئے ادھر سے لاکی اس کو واپس سے بیک سائٹ سے جہاں سے ہم سی رہنا دونوں کو ایک ہی سائٹ سے کریں گے تاکہ پلٹ کے ہم سیدھا کر سکیں تو دیکھئے پھرنٹ اس طرح سے پیچھے لاتے ہوئے اس کو سٹریج کر دیں گے بہت ہی سندر سا ہمارا ڈریزائن رہ جائے گا بیچ میں ہمیں تھوڑا سا گیپ رکھنا ہی ہے کیونکہ ہم پھر لڈگو پال جی کو پینائیں گے نا تو اس کے کام آئے گا وہ یعنی وہ گردن کے سائز کا ہم نے پنایا آئی تاکہ ہم لڈگو پال جی کا آرام چک پرسے پینا سکیں تو دیکھئے پھرنٹ اس طرح سے ہم سیتے چلے جائیں گے اور ہماری ایک ڈری تیار ہو جائے گی ہمیں لمبی لمبی بارہ انچ کی چار ڈری چاہیے پھر ان چاروں کو ایک وال طریقے سے ہم ناب کر اس طرح کی چار ڈری بنا لیں گے ٹھیک ہے پھر چار ڈری بنانے کے بعد ان کو دو دو کو اپس میں جوائنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر ایک اور بنا کے تین تین ہوں گے یعنی ہم نے ایک وال ہم نے چھے چھے ڈریوں بنائی تھی اور چھے اس طرح کی ڈیزائن بنائی تھی اور تین تین کر کے اس کو اپس میں جوائنٹ کر دیا تھا تو دیکھیں پھرنٹ ہم نے اس طرح کا ڈیزائن بنائی ہے ایک سیٹ چھوٹا ہے ایک سیٹ بڑا ہے تو اس طرح سے آپ چھے ڈریوں تیار کر لیں اور دو 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 کر کے یعنی چھوٹے لادو کو پال جو تو دو دو ہی ڈوریاں لگے گے اور اگر بڑے لادو کو پال جو تو تھوڑی زیادہ لگے گی اس طرح سے ڈوری بنا لیتی نا میں نے اب ان ڈوریوں کو بھی اسی طرح سے ہم فولڈ کرتے ہوئے سٹیچ کریں گے تو بہت سرل طریقے سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اب اس کو کیسے آپس میں جوائنٹ کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں پھرنٹ ان کو اس طرح سے جوائنٹ کرنا ہے ایک باگ چھوٹا رہے گا ایک باگ بڑا رہے گا اس طرح سے ہم اس کو جوائنٹ کر لیں گے دیکھیں پھرنٹ اس طرح سے یہ دیکھو میں نے دو جوڑا کی ہے نا اس میں ایک اور جوڑ دوں گی تو تین ہو جائے گی میری تو دیکھیں فرنٹ اس طرح سے ہم آپس میں اس کو جوائنٹ کر لیں گے بیک سائٹ لے جائیں گے اب بیک سائٹ سے لاکھ اس کو سٹیچ کریں گے تو یہ ہماری پوری دوری اوپر تک سٹیچ کرنی ہے ہمیں دیکھیں اس میں میں نے دو جوائنٹ کر گئے اب ایک اور جوائنٹ کر لوں گے تو تین پٹی ہماری تیار ہو جائیں گی تین اس سائٹ رکھنی تین اس سائٹ رکھنی تنہ ہماری یہ چولی کی پٹی تیار ہو جائے گی جس میں گیر بھی ہے چولی بھی ہے تو یہ تیار ہو جائے گی دیکھیں پھر ہم بہت سرل طریقے سے ہم بتا رہیں آپ ویڈیو کو سکیپ کر کے مت دیکھنا پورا دھیان سے دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئیں کیا ویڈیو میں چھوٹی چیز ہوتی ہیں جو ہم بتاتے ہیں آپ سکیپ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کو آپ مس کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے درست کس طرح سے بنائی ہے تو دیکھیں پوری دوری کو آپس میں جوئنٹ کرتے ہیں ہم اوپر تک سٹیج کر دیں گے تھوڑی سی بھی اوپن نہیں رکھنی ہے تو دیکھیں پرنٹ اس طرح سے ہم نے دو دوریوں کو آپس میں جوئنٹ کر لیا ہے جو ہم نے بنائی تھی نا آپس میں جوئنٹ کر لیا اس میں ایک دوری کو جوئنٹ کر لیں گے تو ہماری تین دوری کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھیں فرینڈ اس طرح سے لائیں گے اور آرام سے اس کو بھی جوائنٹ کر لیں گے آپ دیکھ لیں سیدھا الٹا کے سائٹ سے اس کو جوائنٹ کر دیں دیکھیں اس سائٹ میں سائٹ ہی رکھوں گی تاکہ اس سائٹ اوپن رہ جائے گا دیکھیں فرینڈ اس طرح سے لائکے ہم اسٹریج کرتے جائیں گے تو دیکھیں فرینڈ ہم نے تین تین دوریوں کو آپس میں اس طرح سے جوائنٹ کرتے ہوئے اسٹریج کر لیا اور ہمیں اسٹریج کرنا ہے نا تو تھوڑا پاس پاس ہی سٹریچ کرنا ہے آپ چاہو تو دھاگی سے بھی کر سکتے ہو یا آپ اسی میچنگ کی اون رہتی ہیں اس سے بھی سٹریچ کر سکتے ہو تو بہت ہی سرالتہ سے آپ یہ سٹریچ کر لیں گے تو اوپر اون سے نہیں کرا میں نے کیونکہ وہ بہت اٹکتی ہے تھوڑی تھوڑی زیر میں اٹک جاتی ہے اس لئے میں نے دھاگی کا پیو کر رہا ہے اگر آپ میچنگ اون کا کریں گے تو وہ اتنا دکھے گا نہیں جتا دھاگہ دیکھتا ہے نا آپ میچنگ اون سے کریں گے تو تھوڑا سا ڈیفیکل رہے گا پاکی وہ فینیچنگ بہت اچھے سے آتی ہے اس کی تو آپ کی اچھا کے نصار آپ کسی سے بھی سی سکتے ہیں اور پورا اوپر تک اس کو سٹریچ کرنا ہے تو دیکھئے فرینڈ اوپر تک لا کر ہم اس کو پاس پاس سٹریچ کرتے جائیں گے دیکھئے اس طرح سے اس کیپ کو بھی دوریو کو بھی آپس میں جوائن کرتے چلے جائیں گے دیکھئے فرینڈ اس طرح سے لاتے جائیں گے اور اوپر تک اسٹریچ کر لیں گے تو بہت ساری ہم نے ہاتھ سے بنائی بھی ڈریسیں ہمارے چینل پہ لے کے آئے ہیں میرے لائڈو نٹکٹ بہت پہ تو آپ پلیس وزیٹ ضرور کرنا دیکھنا ضرور آپ کو اچھی لگے تو پلیس ٹرائے ضرور کرنا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بہت ہی سرل اور آسان طریقے سے ہم ڈریس بناتے ہیں تاکہ آپ اس طرح سے اپنے لائڈو کو پائل جی کے لئے بنا سکیں تو دیکھیں فرینڈ اس طرح سے لاتے لاتے میں اوپر تک لیاؤں گی اور اس کو سٹریچ کر لوں گی تو اس طرح سے ہم جیسے یہ دو ڈریس تین تین جوئن کریں اس طرح سے دیکھیں ہمیں تین تین آپس میں جوئن کر لیں جو بھی ہمیں اثرہ دیکھ رہی تھی تو کھاٹ جو بھی سی تو ان کو ہم کٹ کر دیں گے اب اس کو ہمیں آپس میں جوئن کر رہے ہیں کس طرح سے جوئنڈ ہوگی ہمیں بیچ میں گیپ دینا ہے تاکہ لائڈو کو پائل جی کو اچھے سے پینا سکیں تو آپ جوئنڈ کر لیں تب آپ آپس میں دیکھ لیں کس طرح سے یہ جوئنڈ کرنی ہے دیکھئے تاکہ ہمارے ڈیزائن بھی بنا رہے ہیں اور لائڈو کو پائل جی کے بھی اچھے سے آ جائے تو یہ اسٹا جو گاٹ تھی گٹھا ہم نے بانی تھی اس کو کٹ کر کے ہٹا دیں گے دیکھئے فرنٹ اس طرح سے اٹھا دیں گے اب میں اس کو سٹیچ کرنا شروع کرتی ہوں یہ دیکھئے اب اسے ہی بیٹھا ہے اب اس کو اس طرح سے ہم نیچے سے پرتک آئیں گے پورا نہیں سینہ ہے اب ہمیں ہافاف سینہ ہے اسٹیچ کرنی ہے اب اس کو ہافاف اسٹیچ کرنی ہے تو دیکھئے فرنٹ اس طرح سے جیسے پہل تین جو بٹیاں ہم نے اپس میں جوڑی تھی نا وہ تو ہم نے پوری سیدھی تھی اب اس کو تھوڑا سا بیچ میں سے اوپن رکھنا ہے تو اوپن رکھنے کے لئے ہمیں اس کو اس طرح سے بارک بارک دا کے لائکے تاکہ ہی مجبوط رہے ہیں ہماری ڈریس بہت ہی مجبوطی سے بنے تو دیکھئے فرنٹ اس طرح سے لاتے ہوئے پس ہم نے جہاں تک ہم نے دوری جوڑی ہے نا وہاں تک اس کو پورا کور کر لیں گے دیکھئے فرنٹ اس طرح سے لاتے جائیں گے اور سٹیج کرتے جائیں گے دیکھئے اب ہم نے لگ بگ آپ کو اپنے لیڈو گپال دیکھئے سر کے سائز کا ہی رکھنا ہے تاکہ ہم اچھے سے پینا سکیں دیکھئے اس کو بھی آپس میں جوڑنٹ کر دیں گے اب اس کو آپس میں جوڑنٹ کر دیتے ہیں تو دیکھئے فرنٹ یہاں تک ہم نے جوڑنٹ کر لیا ہے نا اب اس کو دو تین بار پکا کر دیں گے تاکہ یہ اپن نہ ہوں آسانی سے ہم کتی بھی بار پلاڈو گپال جگو پہنا ہے تو دیکھئے یہاں لاکھیں ایک بار اور ایک بار اور مجھود کر دیتے ہیں تو دیکھئے فرنٹ یہاں تک اب ہم اس کو کٹ کر دیں گے ایک سائٹ تو ہم نے سٹیج کر دیا ہے سٹیج کرنے کے بعد دوسرے بیک سائٹ بھی دوسرے سائٹ کو بھی ہمیں اس سے ہی سٹیج کرنا ہے دیکھئے اس طرح سے لاتے جانا ہے یہ لگ بک ایسی ہی ڈریس بن رہی ہے جیسے ہم کریشہ سے بناتے ہیں نا بالکل بھی اگر ہم اس پر سلائن نہیں کر کے کوریشہ کی پٹی بنائیں نا اور آپ اس میں جوئنٹ کر دیں تو بالکل ایسا لگے گی کوریشہ سے بنائیے اگر آپ لوگوں کو بھی کوریشہ چلانا نہیں آتا ہے تو آپ اس طرح کی بولنٹ روز بنا کر لڑکو پلچ کو پینا سکتے ہیں جو بہت سرال اور آسان طریقے سے ہوتی ہے یہ رس بنانا بھی اور پیدانا بھی دیکھئے فرنٹ اس طرح سے لاکر ہم نے اوپر تک سٹریج کر دیا ہے دونوں سائٹ پہ ہم نے اچھے سے سی لیا ہے ہم اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد ایسا دھاگو کو بھی کٹ کر دیں تاکہ فنیچنگ رہے ہماری جیس میں تو دیکھئے ہم نے اس طرح سے یہ تیار ہو گئی ہے پٹی اور ایسا لگ رہا ہے نا سائٹوں سے سی دیں گے تو سٹر ہمیں اس کے اوپر لٹکے لگانے لٹکے لگانے کے لئے ہم نے دو طرح کی میچنگ مون لے لی دیکھئے بھٹ ایک تو پنگ اور ایک یلو اب اس کو ہمیں دو انگلیوں کی مدد پہ چار بار راؤنڈ فیرنا ہے چار بار اس طرح سے اور پھر اس کے بعد اس کو ہاتھ میں سے اتار گئے اس پہ گٹھا لگا لینے ہے گٹھا لگانے کے بعد ہمارے یہ ایک لچھا تیار ہو جائے گا اسی طرح کیا ہمیں دس بنانا ہے تاکہ دونوں سائٹ ہم پانچ پانچ لگائیں گے دیکھئے پرینڈ اس طرح سے گٹھا لگا دیں گے تو یہ بھی نہیں نکلتا ہے تو اس کو بکہ سے کھیز دیں دیکھئے مجبوط ہو گیا پھر اس کے بعد ایک اور بندہ دے دیں گے تو یہ ڈبل مجبوط ہو جائے گا دیکھئے اب اس کو نیچے لاکے اس کو کٹ کر دیں گے کٹ کر دیں گے اور یہ اپن ہے نا اس کو بھی اپن کر دیں گے جو بند ہے تو دیکھئے اس طرح سے لچے تیار ہو جائیں گے یہ کٹ کر دیں تو اس طرح سے پانچ لچے ایک سائٹ پانچ لچے ایک سائٹ لگیں گے آپ کو لگانا کس سے وہ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے فرینڈ اس کے تھوڑا سا اوپر چڑھانے کے چڑھانے کے بعد ہی لگانا ہے دیکھئے اس کو اوپر توڑا سا چڑھائیں گے تب لگیں گے دیکھئے ہم نے فرینڈ اب لگا کے بتاتے ہیں آپ کو ایک بات سوئی میں داگہ ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کو لگا لیتے ہیں چلے لگا لیتے ہیں سارے بنا لیئے تھے ہم نے تاکہ ہمیں جتنی دروت پڑے ہم سب لگا سکے ایسے اوپر کر کے پہلے سوئی کو یہاں سے نکال لیں گے تاکہ ہماری سوئی اٹک جائے گی نا پھر یہ صحیح سے اٹک جائے گا تو دیکھیں فرینڈ اس طرح سے لائیں گے اور اس کو سٹیج کر دیں گے دیکھیں دو تیر بائی سٹیج کر دیں اس طرح سے اور پھر یہاں سے سوئی نکال دیں گے پھر ٹھیک ہے اور پھر دوسرا لچھا لگا دیں گے لٹکن جو بھی ہے آپ جس نام سے بلاتے ہیں وہ لگا دیں گے دیکھیں اس طرح سے لائیں گے اور ایک دوپا اس کو پکا کر دیں گے دیکھیں فرینڈ اس طرح سے پکا کرنے کے بعد پھر یہ کو کٹ نہیں کریں گے ہم اس میں دھاگا اس کو پکا کرتے جائیں گے اور سیتے جائیں گے ایک پہ ایک ایک پہ ایک ایسا کر کے ہم پانچوں لگا لیں گے ایک سکتے تو ہماری پورا اچھی سندر سی ایک ڈرس تیار ہو جائے گی دیکھیں فرینڈ آپ نے دیکھا یہ کتی سرل طریقے سے ہم نے بنائی ہے بس ہمیں دوریاں بنانے میں ٹھائم لگا تھا باقی یہ ڈرس تو بہت جلی بن جاتی ہے اور یہ لٹکن بھی بہت جلی بن جاتا ہے دیکھیں فرینڈ اس طرح سے لاتے جائیں گے اور سیتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے لگا لیا ہم نے پانچوں کے پانچوں اسے گیر کا ہی کام کرتے ہیں جسا ہم گیر بلاتے ہیں نا ڈرس میں اسی کا کام کرتے ہیں بہت جی سندھے لگتے ہیں جب آپ لاتو کو پلج کو پھنا ہو گئے آپ نے پینے پہنے پہ تو دیکھیں یہ ہوگا لاتو پلج کو دھو نمبر لاتو پلج کی لئے ملایا نا میں نے یہ دھو نمبر لاتو کیو پیئے آ جائے گی ڈرس ایسا کچھ نہیں ہے کہ لاتو کو پلج کو بھی بنایا آپ لاتو پلج کی سیبہ کرتے ہیں تو ان کو بھی بنا کے پیلا سکتے ہیں بال لاتو رانی کو دیکھیں فرینڈ اس طرح سے ہم نے کٹ کر دیا ہے لگا دیا ہے اب ہم دوسرے سائٹ بھی پانچوں لگا لیں گے اس سائٹ بھی لگا لیتے ہیں دیکھیں فرنڈ ہم نے دونوں سائٹ لگا لیا ہے اور ہماری ڈریس کلو کی اس طرح کا آ رہا ہے اب ہمیں ہمیں ڈوری بنانی ہے ڈوری گوتنی ہے میں نے دو بار پنگ دھاگا لیا ہے مطبی کون لیا ہے اور دو ہی بار یلو لیا ہے اور آپس میں جیسے ہم نے شروعات میں دو دھاگوں سے کون کو گوتتا تھا اس طرح سے ہم چار دھاگوں سے اب ان کو گوت رہے ہیں اب ہم کیپ بنائیں گے نا لادو پل جو کی تو اس کے لئے میں ہم نے گوت کی ہی لی ڈوری تو بہت ہی مضبوط اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ کیپ بن جائے گی بہت ہی سرال طریقے سے بتا رہے ہیں آپ کو اور یہ کومنیشن کلر کومنیشن آپ اپنے صاحب سے لے سکتے ہیں اور آپ کو جیتے نمبر لادو پلچ کے لئے بنانا ہے تھوڑا سائز میں دو دو ڈوریوں کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور چھوٹا بنانا ہے تو سب سے ایک سائز کے لئے زیرو سائز کے لئے تو دیکھو دو دو کی ہی بن جائے گی پر ایک اور دو اور تین کے لئے تو تھوڑی سی بڑی بڑی ہی بنانا بڑے گی یہ ڈوری آپ کو تو دیکھیں فرنٹ اس طرح سے گوتتے جائیں گے اور ہماری بہت ہی سندر سی ایک ڈوری تیار ہو جائے گی جس سے ہم لادو پل جی کا کیپ بنائیں گے تو دیکھیں فرنٹ ایسا کرتے کرتے ہم نے یہ پورا گوت لیا گوتنے کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کریں گے دیکھیں فرنٹ ہماری لگ بک یہ کمپلیٹ ہی ہوتنے والی ہے بہت ہی جلی بن جاتی ہے اور آپ چاہیں تو دوسرے طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں آپ کو اگر کلیشہ چلا نہ آتا ہے تو کلیشہ کی مدد سے پہلے بنا سکتے ہیں اور اب اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو تین داغویں ایک جنگہ کر گئے اور اس کی چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں فرنٹ اس طرح سے دیرے دیرے کر کے ہماری یہ چھوٹی تیار ہو جائے گی یعنی یہ دوری تیار ہو جائے گی سپندے کو اس طرح سے نکال دیں گے اور آپ اس میں پکے مضبوط سے نوٹ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری دوری تیار ہو گئی ہے اب اس کے ہمیں کیپ بنانا ہے کیپ کیسے بنانا ہے ایک سرکل بنا لیں گے اس کا اور میجر کر لیں گے ہمیں جس بھی سائز کا بنانا ہے میجر کرنے کے بعد آپ اس کو کیپ سی لیں تو میرے انگوٹے کے سائز کا لڑو گوپال جی کے کیپ آ جاتا ہے نا تو میں اس سائز کا بناؤں گی تو میرے لڑو گوپال جی کے لیے یہ کیپ پرفیکٹ رہے گا تو دیکھیں آپ ایک کلر میں بنا سکتے ہیں اور آپ الگ الگ کلر میں بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم گھماتے جائیں گے سرکل کو اور اوپر آتے آتے ہی چھوٹا ہوتا جائے گا آپ نیچے سے اوپر بھی لے سکتے ہیں کیپ بناتے سمیں اور پر سے نیچے بھی لاسکتے ہیں دیکھیں چھوٹا سرکل بنائیں گے تو اوپر سے نیچے آئے گا تو بڑا ہو جائے گا اور بڑا لے کے آنگے تو اوپر گھماتے گھماتے وہ چھوڑ ہو جائے گا تو دیکھیں فرن اس طرح سے گھوم آتے ہوئے ہم اسٹریج کر لیں گے آپ میچنگ کا دھاگہ لیں گے تو آپ کی دھاگہ میچنگ ہو جائے گی مطلب دھاگہ دیکھے گا نہیں ہے ان کا اور اس میں نے پیاس تو موٹی تو ہی نہیں تھی اس لئے میں نے نہیں لیا پتلا چا دھاگہ ہی لے لی تو دیکھیں فرن اس طرح سے لاتے جائیں گے لاتے جائیں گے اس کو اوپر تک اور یہ گھٹ کو نا گٹھا جو ہے اس کو اندر دبا کر اسٹریج کر دیں گے تو دیکھیں فرن ہم نے گھوم آتے ہوئے اس کو اوپر تک لیا ہے اور اسٹریج کر دیا ہے توڑا اچھا گے پاکی رہا ہے اس پہ آپ پوم پوم بھی لگا سکتے ہیں بنا کر یا پھر میرے طرح اس طرح کی ڈوری بنا کر بھی لگا سکتے ہیں اس کو دو بار دو تین بار ہاتھ پہ لپیٹیں گے اس ڈوری کو اور دیکھیں اس کو بیچ میں سے باند دیکھیں بیچ میں سے باننے کے بعد ایک چھوٹی اور ایک بڑی ہی باندیں گے تاکہ بڑا باغ اوپر رہ جائے گا چھوٹا باغ اندر چلا جائے گا اس طرح سے باندیں گے دو کٹھا لگا دیں اس پہ دیکھیں پھر اس طرح سے ایک بار اور لگا دیں گے اس کے بعد یہاں دو گھٹ لگانے کے بعد اس کو یہاں سے کٹ کر دیں کٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس کو بھی اوپن کر دیں گے یعنی سائیڈوں سے بھی دونوں کو کٹ کر دیں گے جو باند دے نا اس کو بھی کٹ کر دیں گے تو دیکھیں پھر انی طرح سے کٹ کر دیں گے ایک سائٹ سے یہ چھوٹا بناتا نا تو تھوڑا کٹنے میں دکت ہو رہی تھی پھر کٹ گئے دا بعد میں پھر دیکھیں اس طرح سے آپ چاہے تو آپ پوم پوم بھی بنا سکتے ہیں یا پھر میری طرح سے بنا لیا میں نے جو ایک سائٹ تو ہم در داد دیا پورا اور ایک سائٹ اوپر رہ گیا تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ کبر بھی ہو گیا ملتب گیپ بھی چھوٹی جو باقی تھا نا وہ بھی کبر ہو گیا اب دو تین بہر اس پر سٹویج کر دیں گے تو یہ مجبوتی سے ہو جائے گا اور یہ نکلے گا بھی نہیں دیکھیں پرینڈ اس طرح سے چاروں طرف سے گھوماتے ہوئے اس طرح سے ہمیں سٹویج کرنا ہے تاکہ یہ نکلے نہیں اس طرح سے گھوماتے جائیں گے اور سٹویج ہوتا جائے گا دیکھیں پھرینڈ اس طرح سے سٹویج کر دیں گے ہم اور یہ کیپ بھی لگ بک تیار ہو گئی ہے ہماری اب اس کیپ کے نیچے ہم نے یہاں سے کٹ کر دیں کہ ایک ڈوری ہلو کلر کی بھی لگائی تھی آپ چاہو تو یہاں تک اس کو رکھ سکتے ہو اگر آپ چاہو تو میں دیتا ہاں یہاں نیچے ہیک ڈوری لگا لیں تاکہ یہ یلو اور پنک کومینیشن میں ہماری یہ کیپ بھی تیار ہو جائے تو دیکھیں پھرینڈ میرے پاس یہ ڈوری باقی تھی نا یلو کلر کی یلو کلر کی ڈوری باقی تھی تو میں نے پورے سرکل میں نیچے کی سائٹ لگا دی ایک اس طرح سے سٹویج کر دوں گی نا تو بہت سکھل طریقے سے یہ بھی لگ جائے گی تو دیکھیں پھرینڈ ہماری بہت سندر سی ڈوریس تیار ہو گئی ہے لڈو گو پال جی کے لئے لڈو گو پال جی کے لئے بہت سندر سی کیپ اور ڈوریس تیار ہو جائے گی اور آپ بہت ساری طریقی کی ڈوریس اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں پھرینڈ اس طرح سے گھماتے ہوئے اس کو سرکل میں سٹویج کر دیں گی تو دیکھیں گھماتے جائیں گے اور اسٹریج کرتے جائیں گے تو بہت ہی یہ دیکھیں جیتے آپ کو چاہیے نا ڈوری اس حساب سے آپ اس کو گھماتے جائیں اور اسٹریج کرتے جائیں یہ دیکھیں میں کوئی یہاں تک چیئے تھا تو میں نے یہاں تک کٹ کر دیا اب آپ اس میں ان کو جائن کرتے ہوئے سٹریج کر دیں گے تاکہ یہ بھی اوپن نہ ہو تو دیکھیں اوپن نہ ہو تو دیکھیں فرینڈ ہماری یہ کیپ تیار ہوگی اسی سائز کی ہمیں بنانا تھا آپ نے ڈریس دیکھیں لی تھی ڈریس کا پورا لک دیکھا لیتے ہیں تو دیکھیں ڈریس کا پورا یہ لک ہے تو کیسے لگے آپ کو ڈریس ضرور کمنٹ کر کے بتانا اور لائٹو گوپال جی کو شروعات میں پہناتے ہوئے تو ضرور ہم نے دکھا دی تھی اگر آپ نے اس کیپ کر آئے تو ضرور دیکھنا لائٹو گوپال جی پہ یہ ڈریس بہت سندھے لگ رہی اور پہنے ہوئے تو لائٹو گوپال جی اور بھی سندھے لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ پورا لک ہے ڈریس کا اس میں ہم نے پیچ میں ایک ڈوری بھی باندھی ہے جس سے یہ کور رہتی ہے پوری ڈریس اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے یہ ڈریس اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک چینل کو سسکرائب چینل کو شیئر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جائش اکشنا راتے راتے دیکھیں آج توڑا سا گلہ کر رابطہ نا میرا اس لئے بولنے میں ڈیفکلٹ ہو رہا تھا دیکھیں اس طرح سے آپ کو مت دیکھیں لائٹو گوپال جی کو پہنا لگیں اڈریس لاسٹ میں ہم نے کلپ دوالی کیا آپ دوبار دیکھیں میں دوائیں تو دیکھیں پر انہیں اس طرح سے ہماری اڈریس آئیے اس کو سیٹ کر دیں گے تھوڑا سا اور دیکھیں اس کو کیپ لگا دیں گے تو کتے سندھے لگ رہے ہیں نا لڑو گوپال جی تو ضرور ٹرائے کرنا اب آپ کو بھی اچھے لگی گی ڈریس اور اوہل اور لک یہ ہے ڈریس کا دیکھیں وہاں تھی سندھا سی ڈریس ہماری بن کے آئی ہے اگر یہ ڈریس آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کے ایک لائک چینل کو سسکرائب چینل کو شیئر ضرور کرنا بھی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جائے شکیشنہ رہا دے رہا دے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں